الیکشن 2018 کے لیے پاکستان تحریک انصاف نے اپنے قومی اور صوبائی میدواروں کا اعلان کر دیا تحریک انصاف نے قوم کو حیران کر دیا بغیر مانگے نون لی کی رہنما کو پی ٹی آئی کا ٹکٹ چاری کر دیا سوشل میڈیا پر مزاق بن گیا سیاسی رہنما نازیہ رحیل نے مسلم لیگ نون سے ٹکٹ مانگا لیکن انہیں تحریک انصاف نے ٹکٹ دے دیا نازیہ رحیل نے نیجی ٹی وی چینل سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس خبر کی میں تردید کرنا ساحتی ہوں 2008 اور 2013 میں مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑی تھی اور اسمبلی میں پہنچی تھی اور انشاءاللہ 2018 میں بھی مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم سے ہی الیکشن لڑوں گی نازیہ رحیل نے کہا کہ تحریک انصاف نے ان کا نام اپنی ویب سیٹ پر دے دیا ہے انہوں نے کہا کہ ویب سیٹ جھوٹی ہے میں نے کبھی تحریک انصاف کو ٹکٹ کے لیے درخواست نہیں دی میں ان سے پوسنا چاہوں گی کہ انہوں نے میرا نام ویب سیٹ پر کیوں دیا ہے انہوں نے کہا میں اپنے وکیل سے مشاورت کر رہی ہوں اور ہو سکتا ہے کہ میں ان کے خلاف قانونی چارہ جوئے کروں نازیہ رحیل نے اس کی وجہ بتاتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آئے کو اپنی شکست واضح نظر آ رہی ہے اس لیے یہ اس طرح کے ہتکنڈوں پر اترائے ہیں اس طرح نازیہ رحیل نے اس خبر کی تردید کی یاد رہے کہ نازیہ رحیل کا شمار پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئے رہنماؤں میں ہوتا ہے ان کا باعی تعلق توبہ ٹیک سنگ سے ہے دوہزار آٹھ اور دوہزار تیرہ کے انتخابات میں نازیہ رحیل توبہ ٹیک سنگ سے ہی میمبر صوبائی اسمبلی منتخب ہوئی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارا پیز لائک کریں شکریہ